اسلام علیکم الاظرین آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی والے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو سوشل میڈی استعمال کرتا اور اس کو آفیہ صدیقی کی بارے میں معلوم نہ ہو ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ آفیہ صدیقی کو رہا کروایا جائے گا اور وہ امریکی قید میں جیل میں قید ہیں لیکن کئی لوگ ہیں جن کو اصل وجوات پتہ ہی نہیں ہے کہ آفیہ صدیقی کا کون تھی اور ان کو کیوں گرفتار گیا گیا ان پر کون کون سے الزمات ہیں آفیہ صدیقی پاکستانی ایک سائزدان جن کی عمر 51 سال بنتی ہے وہ اور وہ امریکی جیل کاٹ رہی ہیں آفیہ صدیقی دو مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور والا تلیم کے لیے امریکہ چلی گئی انہوں نے وہاں سے پی ایس ڈی کی اور 2002 کو پاکستان میں واپس آئیں یہاں پہ انہوں نے نوکی طرح تلاش کی لیکن نوکی نہ ملنے کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ 2002 میں وہ واپس سے لگی اور وہاں پہ انہوں نے جاب کی اور پھر 2003 کو پاکستان میں وہ واپس آگی 2003 کے بعد امریکن چینل پر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ آفیہ صدیقی اگرشت گرد ہے اور ان کے اوپر شک کیا گیا ایف پی آئی کے مطابق آفیہ صدیقی کا تحلق کالا دم تنظیب القاعدہ سے ہے اس کے بعد ان کو 30 مارچ 2003 کو کراچی سے وہ راولپنڈی کی طرف آ رہی تھی تو ان کو کراچی سے اغوا کر لیا گیا اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور جو پاکستانی ادارے ہیں جو ایجنسیز ہیں اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز تھی تو کسی نے اتنی جرعت نہیں کی کہ وہ یہ اس بات میں پہنچ سکیں کہ وہ کیوں گرفتار کیا گیا کہ ان کا کیس لڑا جائے تو امریکہ نے خود ہی اس کو سزا دی اور خود ہی اس کا فیصلہ کیا اور وہ اس کے بعد دوزہ تین کے بعد وہ دوزہ دس کو سزا ہوئی تھی وہ آج تک امریکن جیل میں ہے اور انیس سو پچانے میں ان کی شادی ہوئی تھی امجد محمد خان سے جس جن کے دو بیٹے تھے کچھ روز پہلے آفیا صدیقی کی جو بہن ہے فوزیا صدیقی وہ اور پاکستانی جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کے وکیل کلائی سمیت نے آفیا صدیقی سے ملقات کی آفیا صدیقی جو جیل میں اس وقت کیاٹ رہی ہے وہ بہت ہی عذیت میں ہے اور اس پر بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے جس سے اس کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو اس کے سننے کی سماتے وہ بھی کم ہو گئی ہے سینیٹر مشتاق احمد خان کے مطابق تشدد سے آفیا صدیقی کے سامنے والدان گر چکے ہیں پشانی پر بھی چھوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سن نہیں پا رہی ڈاکٹر آفیا صدیقی کو اپنی بہن آفیا صدیقی سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی جبکہ آفیا صدیقی کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کی تصویر دیکھ سکے ملقات جیل کے ایک ہمرے میں ہوئی جس کے درمیان ایک موٹا شیشہ لگا ہوا تھا جس کے آر پار سے دونوں بہنوں کی ملقات کروا گئی آفیا صدیقی نے سفید رنگ کا سکاف اور جیل کا خاکی لباس پینا ہوا تھا سینیٹر مشتاق احمد خان کے مطابق کہ اگرچہ صورتحال تشویش ناک ہے لیکن ملقاتوں اور بعض چیز کا رستہ کھل گیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام عواز ٹھائے اور کمرانوں کو مجبور کریں کہ فوری اقدمات کریں اور آفیا صدیقی کے معاملہ امریکی قومت کے ساتھ اٹھائیں سینیٹر مشتاق احمد خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آفیا صدیقی جو کی جو رہی ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے بغلے پاک اسلام آباد میں موجود ہے یعنی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں وہ خموش تمشائی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا باقی جتنے بھی پلٹ فارم سے ان پہ آفیا صدیقی کے بارے میں کافی خبر گردش کر رہی ہیں اور عوام آواز اٹھا رہی ہے لیکن آج تک ابھی تک اس کے مطلب کسی سیاسی اور کسی اس کے علاوہ بندے نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے اس کی حمایت کی ہے سوچنے والی بات ہے کہ پاکستانی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کام پہ ہوتے ہیں آیا کہ پاکستانی جو یہ ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں کیا یہ ازاد ہیں یا یہ وہی سیاستدان ہیں جن کے دور حکومت میں اس کو گرفتار کیا گیا یہ اس وقت بھی خموش تھے اور آج بھی خموش ہے ان کی خموشی کو کیا سمجھے جائے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کے لائک اور سسکرائب کر دیں اور اپنی جو آپ کی راہ ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں و السلام